تین رمضان المبارک سن گیارہ ہجری بروز منگل سیدہ کائنات ام السادات خاتون جنت والدہ حسنین کریمین دختر مصطفی زوجہ مرتضی آئینہ مصطفی سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ زاکیہ مزکیہ عالمہ عاملہ عابدہ زاہدہ رضیہ رازیہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے آپ کی وفات کے وقت عمر انتیس سال کی راج قول کے مطابق اور بھی اقوال آتے ہیں لیکن انتیس سال کا قول یہ زیادہ راجہ معلوم ہوتا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی پشین گوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرما دی تھی اور اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ام المؤمنین ہیں چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فاقمت ابنتہو فسار رہا فبقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے کوئی سرگوشی فرمائی ان سے علیدہ بات کی وہ رونے لگ گئیں اس کے بعد حضور علیہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگ گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا ماجرہ تھا حضور نے پہلے آپ سے علیدگی میں بات کی تو آپ رونے لگ گئیں دوبارہ بات کی تو آپ ہنسنے لگ گئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا حضور علیہ السلام نے جب پہلے مجھ سے سرگوشی فرمائی تو مجھے اپنی موت کی اطلاع دی کہ تیرا بابا دنیا سے جانے والا ہے تو فاطمہ کو رونا آگیا دوبارہ مجھ سے سرگوشی فرمائی فاطمہ بیٹی دل چھوٹا نہ کر میرے جانے کے بعد وہاں جانا تو سب نے ہے اے جو آج میں جا رہا ہوں اور کل کو سب سے پہلے میرے اہل خانہ میں سے جو میرے سے آکے ملاقات کرے گی وہ تُو ہوگی سب سے پہلے تُو مجھ سے آکے ملے گی میرے پیچھے تُو سب سے پہلے آئے گی اس بات کو سن کے میں مسکرہ پڑی کہ چلو تھوڑا عرصہ ہے تھوڑی جدائی ہے اس کے بعد اپنے پابا کے پاس جا پہنچوں گی تو یہ روایت بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی زندگی میں بتا دیا تھا کہ آپ کی موت کا وقت بھی قریب ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بمشکل چھ ماہ گزارے اور اللہ کے پاس وہ بھی جا پہنچی ہیں حضور علیہ السلام کی اس لخت جگر کا جب وصال کا وقت قریب تھا تو آپ کی دیکھ بال آپ کی تیمارداری کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ برابر شریک اور مسلوف رہی ہیں وہ آپ کے پاس رہی ہیں آپ کی خیر خبر لینے کے اندر وہی پیش پیش رہی ہیں اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا جنازہ بھی باپردہ طریقے سے اٹھے تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کھجور کے کچھ شاخیں سی منگوا کر اس پہ کپڑا ڈال کے طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے چار پائی کو ڈھانپا جا سکتا ہے بہت خوش ہوئی اور اسی کے مطابق پردے کے اندر آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا اور آپ کے غسل دینے میں حضرت اسمہ بھی شامل ہیں حضور علیہ السلام کے غلام ابو رافع کی بیوی اور ام ایمن بھی شامل تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سارے کاموں کی نگرانی فرما رہے تھے ایک دشمن کی طرف سے یہ چال چلائی گئی کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو رات و رات جنازہ پڑھا کے دفنا دیا تھا ابو بکر عمر کو آنے بھی نہیں دیا تھا اس لیے کہ سیدہ حضرت ابو بکر سے نراز تھی یہ بات عقلا اور نقلا دونوں طرح غلط معلوم ہوتی ہے اور بالکل غلط ہے اس لیے کہ عقل نہیں مانتی اگر یہ بات ہوتی تو حضرت اسمہ ان کی دیکھ بال میں کیسے مصروف رہتی ان کو کیسے پتا نہ چلتا جب حضرت اسمہ حضرت ابو بکر کی بیوی وہ ان کی خدمت میں مصروف ہیں جب ان کا انتقال کا وقت ہو رہا ہے ساری باتیں ان سے ہو رہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات کا علم حضرت ابو بکر کو پتا بھی نہ چلے اور وہ جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے یہ بات بالکل عقلا بھی غلط ہے اور نقلا اس لیے غلط ہے کنز العمال کی روایت ہے کہ اس کے اندر حضرت جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ماتت فاطمت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء ابو بکر و عمر لیسلو فقال ابو بکر لعلی بن ابی طالب تقدم فقال ما کنت لیتقدم وانت خلیفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم ابو بکر وصلہ علیہ یہ حضرت جعفر صادق اپنے باپ سیدنا محمد باقر سے روایت کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا ابو بکر و عمر جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے فرمایا آگے بڑھئے اور نواز جنازہ پڑھائیے تو حضرت علی نے کیا جواب دیا حضرت علی فرمانے لگے آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں میں آپ کی موجودگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا آپ ہی جنازہ پڑھائیے تو حضرت علی کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا اس لیے یہ بات کہنا کہ وہ نراض تھی اس لیے حضرت ابو بکر عمر جنازے میں نہیں آئے یہ بات بالکل غلط ہے